بسم اللہ الرحمن الرحیم سال دو ہزار تئیس کے عوائل میں میں نے زلہ خانے وال بطور پیسٹرک پولیس آفیسر جوائن کیا جب میں نے خانے وال پولیس کا مجموعی طور پر جائزہ لیا تو یہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ چیلنجز جو ہیں وہ بے پناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو کانسٹیبلری تھی ان کے معاملہ دیکھ کر بھی مجھے اندازہ ہوا خانے وال پولیس کے لیے ہمیں بے شمار اقدامات کرنے پڑیں گی اس کے ساتھ ساتھ کرائیم فائٹنگ کی اگر بات کرتے چلیں تو یہاں پر نکبزنی رازنی ڈکیتی اور اندے قتلوں کے بے تہاشا ایسے کیسز تھے کیونکہ زلہ خانے وال کی پولیس کے لیے ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے تو ان تمام تر چیلنجز کو میں نے اپنی ایک سمجھ لیں کہ اپنے لیے ایک چیلنج بنا کر یہ فیصلہ کیا کہ میں خانے وال پولیس کے ہر رینگ کو اس کی صلحیتوں کے مطابق استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیلنجز سے نبردازما ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ہم نے بے تہاشا کامیابیاں حاصل کی اور جس طرح ہی سال دوہزار تئیس کا سورج غروب ہوا تو یقینی طور پر زلہ خانے وال پولیس کی پرفارمنس کا چارڈ جو ہے وہ ایک نئی ترقی کی بلندیوں کو چھو چکا تھا کرائیم فائٹنگ میں ہم نے بے پناہ کامیابی حاصل کی سال دوہزار تئیس میں ہم نے تیرہ عدد اندھے مقدمات قتل کے ٹریس کر لیے جو کہ سالہ سال سے زیر تفتیش تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک سو تین مرڈر کے کیسز جو ہیں وہ ہم نے یقصو کیے ستاون ڈکیتیاں ہم نے ٹریس کر لی اور سب سے بڑی کاروائی یہ رہی کہ سال دوہزار تئیس میں ہم نے ڈکیتی شدہ مال جس کی مالیت تقریباً چوبیس کروڑ کے قریب بنتی ہے جی ہاں چوبیس کروڑ کے قریب لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہم نے ان کو واپس کر دیا یہ ایک ریکارڈ اماؤنٹ ہے جب سے زلہ خانے وال بنایا ہے اتنی بڑی رقم ایک سال میں کبھی بھی پولیس تکور نہ کر سکی تھی یہ ایک بہت بڑی اچیمنٹ زلہ خانے وال کی پولیس نے دوہزار تئیس میں حاصل کی ساڑھے تین سو کے قریب چوری شدہ مور سیکلیں بھی برامت کر لیں اور منشیات فروشی کے خلاف ہمارا کامیاب کریک ڈاؤن تھا زلہ میں کچھ ایسے بھی چکوک تھے جن کے بارے میں چکایات موصول ہوئیں جو کہ درست تھی کہ وہاں پر منشیات فروشی جو ہے وہ ایک ذریعہ معاش بن چکا ہے وہاں پر ہم نے بہت ہیوی سرچ ان سٹرائک آپریشنز کیے اور ان چکوک کو ان منشیات فروشیوں سے ہم نے بلکل کلیر کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بڑی مقدار میں میاں چننوں میں دولمبا میں اور تھانا کچھا کوکے حدود میں منشیات فروشیوں کو کریک ڈاؤن کیا اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برامت کی گئی جو کہ دیگر ازلا ساؤت پنجاب کے وہاں پر ترسیل بھی کی جاتی تھی اور یہ بھی بعض اوقات دیکھنے میں آیا کچھ شکایات موصول ہوئی کہ کچھ سکول کے بچوں کو بھی یہ منشیات پروائیڈ کی جاتی تھی تو یہ ایک جکینی طور پر دلہ کھانے وال پولیس کی کرائیم فائٹنگ کے اعتبار سے یا اپنے لاؤنڈ آرڈر کے اعتبار سے جو پرفارمس رہی بہت ہی بہترین رہی اور تسلی بخش رہی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سال دوہزار چوبیس میں یہ پرفارمس جو ہے اس کو ہم میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں کسی بھی فورس کی کونسٹیبلری کے ویل فیر کا خیال لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جوانوں کا موریل جو ہے وہ بلند رکھا جاتا ہے دوہزار تئیس ویل فیر کے اعتبار سے پنجاب پولیس کا بیسٹ سال رہا ہم نے شہیدوں کی لوک آفٹر کی ہم نے ایسے جوان جو کہ دورانے ڈیوٹی زخمی ہو گئے تھے ان کو غازی ڈیکلیئر کیا اور ان کی مالی امداد تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروموشنز کے نئے ریکارڈ توڑ دیئے زلہ خانے وال کے اگر بات کرتے چلیں تو سال دوہزار تئیس میں خانے وال میں پروموٹ ہونے والے جوانوں کی تعداد تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب ہے جو کہ ہیڈ کونسٹیبل ای 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 سائی سب اسپیکٹر انسپیکٹر اور ڈی ای سپی کے رینگ پر پروموٹ ہوئے اور اپنی نئی پوسٹنگز کو نے جوائن کیا سولہ عدد شہدہ کو ہم نے ان کے بارثان کو ہم نے فری آف کاؤسٹ پلوٹس جو ہیں وہ ان کے حوالے کیے غازیوں کی بہترین مالی امداد کی اس کے ساتھ ساتھ دس عدد ایڈوکیشنل انسپیوٹس کے ساتھ ہم نے ایم ایو بھی سائن کیے تاکہ ہمارے جتنے بھی حاضر سرویس ملازمان ہیں یا ایسے شہدہ ہیں جن کے بچے عالی تعلیمی سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فری آف کاؤسٹ یا منیمم کاؤسٹ پر ایڈوکیشن کی تمام تر فیسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں تو یہ تمام تر بیل پیر کے اقتماد سال دوہزار تئیس میں اٹھائے گئے اور اس سے جوانوں کا موریل بہت زیادہ بلاند ہوا یہی وجہ ہے کہ ہم نے کرائم فائٹنگ میں بھی نئے ریکارڈ قائم کر دی ہے نئی تاریخ رقم کر دی اور اس کے ساتھ لوگوں کو فیسیلٹیز پروائیڈ کرنے کے لئے عوالے سے بھی پنجاب پولیس کے جوانان اور خصوصی طور پر آنے وال پولیس کی جتنی بھی کانسٹیبلری ہے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دن رات ایک کر کے ہم لوگوں کو فیسیلٹیٹ کر رہے ہیں ورک انوارمنٹ کا کسی بھی شخص پر بڑا اثر پڑتا ہے خصوصی طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں آفیس کی ورک انوارمنٹ تو بقائدہ اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے سٹڈیز آ چکی ہیں کہ اگر اچھا ورک انوارمنٹ ایمپلائیس کو دیا جاتا ہے تو ان کی آوٹپوٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں یہ ڈی پی آفیس کا ایک برانچ ہیڈ کا آفیس ہے اسی طرح ہم نے اپنی تمام برانچز کو بہترین ورک انوارمنٹ دیا ہے ان کو سٹیٹ آف دی آر پورپرٹ سٹائل میں ہم نے یہ آفیسز بنا کر دی اگر ہم سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشن کی بات کرتے چلیں تو زلہ خانے وال میں گیارہ عدد سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشن وہ تعمیر پر کیا جا چکے ہیں جن میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اس سے بھی بہتر سہولیات میں اثر کی گئی ہیں جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ لوجسٹکس کے اعتبار سے زلہ کے تمام طرح تھانوں میں یعنی کہ اٹھارہ تھانوں میں سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشن کے جتنے بھی پروٹوکارز ہیں ان کو فلی امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے کھانے وال شہر کو سیف بنانے کے لیے یہاں پر ایک فلیکشپ پروجیکٹ قائم کیا گیا جس کا نام سیف سٹی کھانے وال لکھا گیا ہے اسی عدد کیمراز کے ذریعے اس وقت لائیو مانیٹرین کی جا رہی ہے سٹیٹ آف ڈی آرٹ کیمراز سکس میگا پیکسل نائٹ وین انفراریڈ اور آئی پی بیس کیمراز لگائے گئے ہیں جن کو ریموٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس پروجیکٹ کے ذریعے ابھی تک جس کو تقریباً صرف ایک ماہ ہوا ہے تکمیل ہوئے میں اس سے ہم نے چھ عدد کیسز کامیابی سے ٹریس کر لی ہیں جس میں اغواب اور اغواب رائطاوان اور نوٹ سیکل چوری اور گاڑی چوری جیسے کیسز شامل ہیں یہ سیف اینڈ سمارٹ چیٹی کا کونسپٹ جو کہ بیسکلی لاہور سے شروع کیا گیا یہ کامیابی سے دلہ خانے وال میں امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے پھر ان کیمراز کو لگانے میں بقائدہ ایک بڑی ریسرچ کی گئی اور یہ انچور کیا گیا کہ ہر سال جب ہم محرم اور ربیل اول کے جلوسوں کے لیے کیمراز لگواتے ہیں جس سے سرکار کے اوپر بھاری خرچہ آتا ہے ان تمام پوائنٹس کو بھی کبر کیا جائے تو ہم نے کم خرچ بالا نشین اور ایک تیر سے تین شکار کیے ہیں اور ہم کرائم کو بھی موریٹر کر رہے ہیں ہم ربیل اول کے جلوس کو بھی اگلے سال لینی کیمراز کے ساتھ موریٹر کریں گے اور مرم الحرام میں بھی ہمیں کسی قسم کے مزید کیمراز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو پروجیکٹ ہے بہت ہی کامیابی سے چلا ہے اور اب ہم آئندہ آنے والے مہینوں میں اس پروجیکٹ کو مزید ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تاکہ تحصیل کبیر والا تحصیل میاں چنوں میں بھی اس طرح کے پروجیکٹ کو امبلیمنٹ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے جانمان کے تحفظ کو یقینی بنائے جائے ہانے وال کے عوام کی تحفظ کے لیے اور خصوصی طور پر پرانس جنڈر کمیونٹی اور پل لیربل کمیونٹی کے تحفظ کے لیے آنے وال میں پولیس تحفظ مرکز کا تیام آمن میں لائے گیا پولیس تحفظ مرکز کے ذریعے آج تک تقریباً چار ہزار کی قریب ایسے بچے جو کہ لا وارث تھے پرانس جنڈر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ خواتین جو کہ لاچار تھیں بے بست تھیں ان کی مدد کی گئی ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچے جو کہ گمشدہ تھے یا ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا ان کو بھی ہم نے ایسے سینٹرز میں بجوایا جو کہ بچوں کے نکے داشت کرتے ہیں ایک بڑا کامیاب پروجیکٹ رہا اگر مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے بات کرتے چلیں جو ہمارا میساک سینٹر ہے جلے میں دو عدد میساک سینٹرز قائم کیے گئے ایک دی پی آفس میں قائم کیا گیا اور دوسرا تحصیل میہ چنو میں خدمت مراکز کی بات کرتے چلیں تو خدمت مراکز تمام تر چار تحصیلوں میں آنے وال وہ پہلا زلہ تھا صبح پنجاب میں جس میں تمام تحصیلوں میں خدمت مراکز بنا دیئے گئے اس خدمت مراکز سے فیسلیٹیٹ ہونے والے لوگوں کی تعداد دو ہزار تئیس میں صرف ایک سال میں ایٹ لاکھ چونسٹھ ہزار ہے جو کہ ایک ریکارڈ فگر ہے اس میں تقریباً پچھتر ہزار کی قریب لوگوں کو ٹریفک لائسنسز کا اجراء کیا گیا تو یہ خدمت مراکز جس میں ایک چھت کے تلے ہم چودہ سہولیات ایک ون ونڈو فیسلیٹیشن سینٹر کے تحصیل دیتے ہیں ایک بہت ہی کامیاب پروجیکٹ رہا اور یہ ایسے خوبصورت انداز میں بنائے گئے ہیں ایک خوبصورت بیلڈنگ کے اندر بنائے گئے ہیں جس کو یقینی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تمام تر ہمارے خدمت مراکز ہیں یہ خانے وال میں موجود خوبصورت ترین ہمارتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ ذلہ خانے وال پولیس کا دوہزار تئیس جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھی یادیں لے کر اور ایک پوزٹیو نوٹ پر انڈ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ سال دوہزار چوبیس میں جہاں ہم نے دوہزار تئیس میں بہترین ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے بنائے سال دوہزار چوبیس میں ہم دوہزار تئیس میں بننے والے اپنے ہی ریکارڈز کو توڑ دیں گے اور لوگوں کی فیسلیٹیشن لوگوں کو پبلک سرویس ڈیلیوری دینے کے نئے افق پر ہم جائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ذلہ خانے وال کی پولیس ایک بہترین ادارے کے طور پر سال دوہزار چوبیس میں ابر کر سامنے آئی تھی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ